ہیلو دوستو آج رکشہ بندن تھا تو میں یہاں پر نرسری آیا ہوں تو کچھ پلانٹ لینے کے لیے دوستو جیسے ہی نرسری کے اندر انٹری کرتے ہیں تو آپ دیسے ہیں ان کا بہت ہی سندر سے ہیویسکس کے پلانٹ پڑے ہیں یہ جو ہیویسکس کا پلانٹ ہے اس میں ایک پودے کے اندر دو کلر کے فول آتے ہیں بہت ہی سندر اور ریزنبل پرائز ہے ان کا یہ دیکھیں یہاں پر پہنے ہیں یہ ڈبل شیٹ کے اندر جیسے کی ایک فلاور ہے اس کے آگے بھی ایک فلاور ہے بہت ہی سندر فلاور ہے اور پرائز بھی بہت ریزنبل ہے اور میں اڈریس بھی اسی ویڈیو کے اندر بھی بتا دوں گا اور کریشن ڈاکس میں بھی بتا دوں گا تو یہ دیکھیں البندہ کے فلاور ہے آپ نے یلو دیکھا ہوگا محرون دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر بائٹ پڑا ہے جس کا پرائز 200 روپیس تھا تو یہاں پر بہت ہی انڈور آوڈور ہر طرح کی پلانٹ لینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈریس بتا دیتا ہوں یہ جو نابا سے پٹیالا روڈ ہوتا ہے یہ پان کے پودے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو نابا کی طرف سے جب جیسے ہی پٹیالا روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو سات کلومیٹر آگے جا کے یہ والی نرسری ہے بلکل پٹرول پمپ کے ساتھ میں تو ڈفن بیچ ہے بہت سارے سندر پلانٹ ہے ایک اناناس کی بریٹی ہے پر اناناس کا پودا نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں اس کا جو پرائز ہے 300 روپیز تھا کافی بڑے پاٹ کے اندر لگا ہوا ہے پودا بھی بہت زیادہ ہے ایک طرح کے اناناس کی طرح ہی اس کے اوپر فل بھی لگتا ہے اس کی یہ الگ الگ تین کلر چینج کرتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا جو اناناس کی طرح بلکل فل لگتا ہے تین کلر چینج کرتا ہے یلو ہو جاتا ہے پھر مہرون ہو جاتا ہے دارک مہرون ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں ایک طرح کا پلانٹ ہے یہ بڑا ہی ہارڈی پلانٹ ہے ایک بار لے آئیں گے تو کافی سال تک اپنے کے گارڈن میں رہے گا تو یہ ایک الائچی کی بریٹی ہے جیسے الائچی کا پودا ہے بلکل اس کی جو سکندہ ویسے ہی آتی ہے یہ عام نورمل آپ کو اپنے گارڈن میں مل ہی جاتے ہیں پلانٹ تو یہ دیکھیں اری کا پام ہے یہاں پر یہ بہت ساری کانٹری میں ہیں بہت سارے ہیں آپ کو مل جائیں گے آپ دیکھیں کروٹن کی بہت زیادہ ان کے پاس سرینز ہے تو یہ ایک بریٹی اور دیکھنے کو ملتی ہے یہ بڑی بڑی ہی سندر بریٹی ہے اس کا کیزورین کا جو پلانٹ آتا ہے نا آج کل آپ نے دیکھاؤں گا گلائیوں کے لیے بہت زیادہ چلتے ہیں تو ایک اس کی ایک الگ سی بریٹی ہے اس کو دیکھو آپ ہنگنگ باسکر میں یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک پودا اور دکھاتا ہوں آپ کو سائیڈ میں جو ہاں پر پڑا ہے یہ بہت سندر یہ دیکھیں یہ ہے ملی پلانٹ کی ایک بریٹی ہے بہت سندر یہ کلر دیکھ لیں ایک الگ سا پیلیا سا کلر لگتا ہے اس کے پتوں کے اندر سے تو ادھر دیکھیں آپ سنیک پلانٹ کی ایک بریٹی ہے جس کو ہم آج کل سرکولین پلانٹ میں گنتے ہیں یہ پولی ایر پیوری فائی پلانٹ ہے دیکھیں ایک پودے کے گملوں کے اندر بہت سارے پودے جو لگے ہوئے ہیں تو کچھ کٹنگ بھی یہاں پر تیار کر رہے ہیں جو کٹنگ ہوتی ہیں پودے کیا ہوتا ہے کی میں ریٹ اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ ایک پودا الگ الگ پیکنگ کے اندر جو پڑے ہیں یہاں پر یہ دیکھو کافی دور تک نرسری ہے فیلحال میں نے چھوٹا سا پارٹیک اس کا بزٹ کیا ہے تو ہم بات کریں پرائیس کی پرائیس کی بات میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر چھوٹے پلانٹ الگ ریٹ پر ہے بڑے پلانٹ الگ ریٹ پر ہے یہ دیکھیں منی پلانٹ ہے بریگٹر بہت ہی سندر سا پلانٹ ہے یہ ایک الگ سا کلر ہے ان کو ہنک کیا گیا ہے اور یہ پان کی بیل ہے جس کو ہنک کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں تلٹل وائن بغیرہ تو عامل جاتی ہے پیس لیلی پیس لیلی دیکھیں ایک دار گرین ہے تھوڑا سا یلو شیڈ میں ہو گیا ایک پانی کی کمی کے بجا سے ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں پرائس بتا دیتا ہوں آگے کیوں کم زیادہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے منی پلانٹ ہیں جو برگٹر ہیں ڈار گرین ہیں الگرہ شیڈ میں کروٹن کی بہت زیادہ بریٹی ہے ان کے پاس تو یہ منی پلانٹ جو دیکھتے ہیں یہ بیمپو سٹک کے اوپر چلی ہو یا موس گراس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سپلے رہا بغیر آئیے لائچی کا پودا ہے جس کا پودا میں نے آپ کو بتایا اس کی جو کوپی تھی اس کی کلکل کھشبو ہوسی ہوتی ہے لیکن یہ انڈور پلانٹ ہے یہ دیکھیں جو نیچے پڑھیں کٹنگ تیار کی ہوئی ہے جب کٹنگ تیار ہوگی جیسے کہ جدی رہ دیرے بڑھتی جائے گی سٹیپ بیسٹ ہے تو یہ اس کا جو پرائس بھی ہوگا اسی طرح سے ملتا رہتا ہے جس کے یہ پودا ہے اگر ایک پیس ہوگا تو کم پرائس ہوگا اگر تین چار ہوں گے تو زیادہ پرائس ہوگا تو ان کے پاس بھی کافی زیادہ کسٹمر بغیرہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا کی میں ان کا ٹائم بیس نہیں کرنا چاہتا تو میں نے ویڈیو بنا دی اگر آپ کہیں گے نیکس ٹائم الگ الگ پرائس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر جرور کروں گا تو بہت ہی سندر سندر پلانٹ ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو کٹنگیں لگا رکھی ہیں یہ دیکھیں جب یہ بلا پلانٹ ہوگا یہ سردیوں میں بہت زیادہ چلتا ہے اس کا جو اوپر کے تین چار پتے ہوتے ہیں اس کا فلاور بن جاتا ہے ریڈ کلر میں تو یہ دیکھیں گلداؤدی لگا رکھیے کٹنگ جب ہوتی ہے پلانٹ کی یہ مینی چانی ہے جب جیسے پودے یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے ہیں تو پرائٹ کم ہوگا پرائٹ کم ہوگا تھوڑا ہور ہائٹ سو جائے جیسے تین مہینے ہو جائیں گے اور سال کا ہو جائے گا اور ریٹ ہو جائے گے دو سال کا ہوگا ویسے بیسے ریٹ بڑھتے رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں لیچی کے پلانٹ ہے جو فل والے پلانٹ ہوں گے اس کی میں الگ سے ایک ویڈیو اور شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا نام اس کا کٹنگ بولتے ہیں کٹنگ کے پودے ہیں بہت سارے فل کے پودے ہیں جس اس کی میں الگ الگ ویڈیو بنا ہوں گا تو جیسے کہ مروض بہت ہی زیادہ بڑے کانٹٹی میں لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑے فروٹنگ ہے اس کے اوپر سبھی ویڈیو دوستو آپ کو میری دوارہ بنائی کی ویڈیو کیسی لگتی ہے یہ لائک کو اور کمنٹ کر کے جور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل میں ابھی نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن مرد جور دبالیجئے گا تاکہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس کا نوٹی گریشن آپ لکھ پہنچ سکے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں جلد ہی ملتا ہوں آپ سے نئی بھیان کرتے ساتھ تو سبسکرائب کے لئے نمشکال